جو ہیں جو تنظیمیں ہیں شدت پسند تنظیمیں جن کو کہا جاتا ہے یا فردائٹ میٹل جو فلسطین کی قوس کے لیے جو دجہت کر رہی ہیں حماس ہے اور دوسری جو تنظیمیں ہیں تو کیا ان کی تحریک میں تیزی آئے گی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے حزبولہ آگے جا کے کتنا جارہانہ انداز اپنا سکتی ہے اور ایران کا جو پالیسی ہے اس کو کتنی پذیرائی ملے گی ایران کا کیا کردار ہوگا ایران تو ہی اب ان کی نظر میں کھٹکتا رہے گا ایک ایران واحد ملک ہے جس کے سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ابھی اور مجھے تو احتمال اس بات کا بھی ہے اس سے تھوڑی سی بات جوڑی ہوئی ایک اور ہے وہ بھی کرتا چلوں کہ یہ جو اسلامیک ملٹری الائنس ہے یہ بنوا کے گئے ہیں ٹرمپ نے اور ان کو اسلامیک نیٹو کا نام لیا ہے اب میری نظر میں شدت پسندی بڑھے گی اور شدت پسندی اور جب یہ بڑھے گی تو اس کو کچلنے کے لیے عرب سربراہان وہ ظاہر ہے کیونکہ عرب سربراہان کے خیالات ملے ہوئے ہیں امریکہ اور انٹریسٹ ان کے جو جتنے بھی دلچسپی اور انٹریسٹ امریکہ کے ساتھ ملی عوام کے دل اور ان کی جو ساری جذبات ہیں وہ پلسطینیوں کے ساتھ ہیں یہ آپ نے بری دلچسپ بات کی جمیل صاحب کہ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اسلامیک ملٹری الائنس بھلائی گئی ہے جس کے سربراہ ہمارے سابق فوج کے سابق سربراہ جنرل رائی شریف ہیں یہ بنیادی طور پر اسی وقت کے لیے تیار کی گئی تھی آپ کی باتوں سے یہ ایک اندازہ ہوتا ہے اس پر آپ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کر رہے ہیں امریکی صدر کی مشرق وستہ کے حوالے سے نئی پالیسی اور مسلمان ممالک کے رد عمل کے حوالے سے محصہ موجود ہیں سابق سفیر پاکستان جمیل عمد خان کراچی سے جمیل عمد خان صاحب جو وقت سے پہلے آپ نے بات کی اسلامیک ملٹری الائنس جس کی سربراہ جنرل رائی شریف کر رہے ہیں تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ سب پہلے سے تیشتہ منصوبہ تھا اور سعودی عرب حکومت کو اعتماد میں لے کر یہ سب کچھ کیا گیا جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی دیا تو کیا اسلامیک ملٹری الائنس بنیادی طور پر اس وقت کے لیے بنائی گئی تھی کہ جو مسلمان ممالک میں رد عمل آئے گا ایسی امریکی پالیسی کا اس کو روکنے کے لیے دو زاویوں سے میں جواب دوں گا اس کا پہلا زاویہ کے زیادہ تر ممالک کو تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ممالک اور لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہو سکتا اصل تو چیز یہ ہے کہ اس کو یقجا کیا گیا خاص طور پر اس حوالے سے کہ یہ ایک الائنس بن رہی ہے جس میں کہ مسلم ممالک کو ایک دوسرے سے کو آپریشن ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کی ٹریننگ ایک دوسرے کی کیپیسٹی بیلڈنگ اور ایک دوسرے کو ہم اس سے استفادہ کریں گے لیکن آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں جتنے الائنس بنے ہیں کوئی ایک الائنس کا نام اگر لے دیں جس سے کہ آگے جا کے کوئی کانفلیکٹ کو ریزولف کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو کسی نہ کسی لحاظ سے کسی نہ کسی کانفلیکٹ یا جنگ میں اس کو دھکیلا گیا ہے اب رہا آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب کہ جب یہ اپرائزنگ ہوگی اس میں بہت سارے ہیلے بہانے ایسے آ جائیں گے کہ اس فورس کو استعمال کیے بغیر کوئی اورچارہ نہیں رہے گا اصل بات یہ ہے کہ جو رولرز ہیں جن لوگوں نے جس کا یہ کانسیپٹ ہے جس میں ٹرمپ اور خاص طور پر سعودی ریبیا جن کا یہ کانسیپٹ ہے جہاں سے یہ بات چلی اور جن کے پیسے سب سے زیادہ لگ رہے ہیں اور جن کا دماغ اس کے پیچھے چل رہا ہے ان کے کیا خیالات ہیں یہ ذرا زیادہ اہم بات ہے یہ آپ کی بات سارے جمیرہ صاحب کیونکہ عوامی سطح پر آئے گا ان مسلمان ممالک میں تو اویسلی اس کو بریکٹ کیا جائے گا شدد پسندی اور دہشتگردی سے اور یہ اسلامی ملٹری آلائنس تو بنائی ہی شدد پسندی اور دہشتگردی کے خلاف گئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے چارٹر میں کوئی تک آیا ہے آجی اگر اسلامی ملٹری آلائنس اس رد عمل کو دبائے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ جنرل لحید شریف اور اسلامی ممالک کی افواج کے متعلق یہ تاثر ملے گا کہ یہ اسرائیل کے مفادات کا دفاع کر رہے ہیں دیکھیں بات وہ تو تاثر ملے گا اور جس کی وجہ سے اور زیادہ اور زیادہ ڈیویجنز ہوگی اور زیادہ رولرز میں عوام میں اور حکمرانوں کے طبقے میں اور عوامی طبقے میں لڑائی جگڑا ہوگا اور پھر اس سے یہی ہوگا کہ جس طرح نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کے یمن میں خون ریزی کی جا رہی ہے جس طرح نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا علم لیے دائش کے لوگ عراق میں اور سیریا میں کرتے رہے ہیں اور اسی طریقے سے اور زیادہ خون ریزی اور قتل آق اور آپ اس کو یہی نہ چھوڑیں اس کے پیچھے کسی پس منظر کی پیچھے بھی جائیں آپ دیکھیں کہ اٹھارہ اور سب سے پہلے اٹھارہ سو ستانوی میں جب سویسر لینڈ میں پہلی میٹنگ کی زیونیزم کی جوز نے اس میں اس کے بعد پورا ایک روڈ میپ بنایا گیا تو یہ مجھے کوئی یورسلم میں جو ابھی شفٹ ہو رہی ہے ایم بی سی اور یہ کیپٹل تقریباً اب مان لیا ہے تقریباً کیا ہے امریکہ نے مانی لیا ہے تو اس لحاظ سے اگر دکھا جائے تو وہی سے زیونیزم کا شاخصانہ ہے اور اس میں آگے جا کے ایک دوسرے کو نڑوانا فالٹ لائنز جو اس وقت فالٹ لائنز پڑ چکی ہے شیعہ سننے اسی لیے تو کہا ہے میں ایک بات کر لوں اپنی پوری بات کی وضاعت ایک میں شیر میں کر دوں کہ میں نے سوچا تھا کہ چاند ستارے ہوں گے ایک پرچم کے تلے سارے مسلمان ایک پرچم کے تلے سارے کے سارے ہوں گے لیکن جتنے مارے ہیں مسلمان مسلمانوں نے ساری دنیا نے بھی مل کے نہ مارے ہوں گے اور آگے جا کے اس سے زیادہ ہوگا یہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو مگر جو صورتیال بن رہی ہے ایسا ہو چکا ہے پہلے بلکل پہلے بھی ہو چکا ہے میں واپس اسلام آس سوڑیوں میں ہمارسات موجود ہیں اسماعیل مطر صاحب جو صاحبی ہیں الغات ٹی وی کے فلسطین سے ان کا تعلق ہے اسماعیل مطر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی صدر کا جو فیصلہ تھا اس کے بارے میں سعودی عرب پہلے سے آگاہ تھا اور یہ جو اسلامی اتحاد بنایا ہے اسلامی افواج کا ملٹری کا اتحاد یہ اس کا مقصد اسی وقت کے لیے تھا کہ اس رد عمل کو روکا جائے جو اس فیصلے کی نتیجے میں آ سکتا ہے پہلے سب سے پہلے اہم چیز ہم اس کو ہم نوٹس کرنا چاہیے امریکہ کہ امریکہ ہمارا الائن نہیں ہے کسی مسلمان ملک کے ساتھ کوئی الائن نہیں ہے اور ہم اب بھی بتا ہونے چاہیے کہ ہمارا دشمن ریل دشمن کون ہے اسرائیل جو بہت اب بھی ستر سال سے زیادہ ہو گیا ایک اہم مقدس جگہ کو اکوپائی کی ہے اور یہ جو مقدس جگہ ہر مسلمان کے لیے صرف عربیوں کے لیے نہیں ہیں ہر مسلمان کے لیے مطلب چائنہ سے لے کے اند اوف موریتانیا اند اول افریکا جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یہ ایک مقدس جگہ جیسے مکہ مدینہ اور بیت المقدس جو قرآن میں لکھا ہوا کہ ایک ہمارے مقدس جگہ اور جو حدیث بروفت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہمارا ایک مقدس جگہ ہے یہ اب بھی ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ امریکہ کس کس کونسی سائد لے رہی ہے ٹھیک ہے یہ سارے مسلمان ممالک اور مسلمان لوگ کو بتا ہونا چاہیے کہ امریکہ ایس نت افرینڈ اف اس ایک اہم دوست ہے وہ اسرائیل کیلئے جو ان کیلئی مفادات یہ جو عرب سپرنگ جو ہم نے سنا اور جتنا بھی دہشت گردیوں کا جتنا بھی کیا بول سکتے ہم اس کو ایز ایک کوز اف وار اباس میں لڑی ہم امریکہ اوپر ڈبیند ہو سکتا اس کی یہ ریزلٹ آگیا ہے کہ اب بھی امریکہ اسی سٹیویشن میں پہنچا ہے بچھلے سال تقریبا سے ہم یہ سن رہا ہے کہ امریکہ بریزن ٹرم نے بولا کہ ہم یہ کرنا چاہتا کہ سفارت خانہ اس کوشفت کیا جورسلیم کے اندر بیت مقدس کے اندر ایک ملک نے ایک سٹیب لیا تھا صرف ون این کانتری جنہوں نے سٹیب لیا تھا وہ پاکستان تھا جب فلسطینی سفارت خانہ کو لانچ کیا تھا دبلیمیتک انکلیف کے اندر صحیح ایک اہم سٹیب مسلم یونین جو میٹنگ ہو جو سامی فوج میں یہ سوچ تھا کہ ایک ایک سکیوز اب بھی نکال لگ کہ بہان کہ ہم اب بس میں بیزی ہیں فلسطین کیلئے تیار نہیں ہیں اگر ہم اب بس میں بیزی تو اسرائیل کو کیسے ہم اتیک کر سکتے ایک یہ دوسری چیز یہ بھی بہلے سے انہوں نے کلیر اناؤنس کیا تھا کہ یہ دہشتگردیوں کے خلاف ہے کسی ملک کی نہیں ہے کیونکہ اب بھی ریکوگنیشن ہو گیا اسرائیل سفارت خانہ سفارت خانہ کو شفت کیا تھا انجورسلم جو ہر مسلمان کے لیے ہر مسلمان کے لیے ایک مقدس جگہ ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس کلیرلی اگنس مسلم سریع اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں عرب عوام کا کیا رد امن ہو سکتا ہے عرب عوام اتنا کچھ کر نہیں سکتا عرب عوام نے بہت کوشش کی ہے فلسطین کے لیے لیکن جو رولز اور ریگولیشن جو گورنمنٹ اس کے اوبارے ان کو بالکل منا کر رہے ہیں جو بھی بولتا ہے کہ اسرائیل ایک اکوپائید کنٹری وہ بھی بولتا ہے کہ نہیں اسرائیل ایک کنٹری اور اس کے اگنس کچھ نہیں کرنا چاہیے تو اب جو کرنا چاہیے اگر کچھ کرنا چاہیے ہاں وہ کیا فرس سٹیپ ہم کر سکتا ہے کہ سفارت خانہ سارے مسلمان ملکوں سے عرب ملکوں سے نہیں سارے مسلمان ملکوں سے نکال نکال لیں اس کے لیے ظاہری بات ہے اس کی جو آنا سفرنگ ہوگا ہر مسلمان مالک کی